بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لابا کی کچن کے ساتھ میں ہوں فاظیاں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سا بالکل ٹھیک ٹاوک اور خیر خیرے سے ہوں گے آج جو ریسیپی اپ کرے بنا رہی ہوں گرمیاں آ گئی ہیں اور گرمیاں کا جو سیزن ہے اس کے اندر کیرییاں جب آتی ہیں تو ویسی ہی دل چاہتا ہے کہ بندہ کیریوں کے ساتھ مزے مزے کی چیزیں بنا کے کھائے تو آج میں آپ کے لئے کیری کا ایک جھٹ پٹ سا چار بناوں گی جس کو ہیدر آباد میں لانجی بھی بولا جاتا ہے اور کافی لوگوں کو نہیں بھی پتا ہے تو اس لئے ہم اس کانان جھٹ پٹ اچار رکھیں گے جو فٹا فٹ بن جاتا ہے پس دال چاول کے ساتھ سبزی کے ساتھ یا خالی ایون روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور تمام ریسپیس کی طرح اگر آپ کو یہ ریسپی بھی اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو اور مزدار ریسپی کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے تو چلیے ریسپی بنا سٹارٹ کرتے ہیں کیری ہم نے لیا ہے اس میں آدھا کیلو اور اچھے سا واش کر کے ہم نے اس طرح موٹا موٹا کیوبز کی طرح کاٹ لیا ہے نمک ہم اس میں لیں گے 1 تیبل سپون کٹیوی لالمنٹ 6 half تیبل سپون بھنا اور کٹاوہ دنیا ہم لیں گے اس میں half تی سپون حلدی half تی سپون زیرا پاورڈر half تی سپون 1 four تی سپون ہم اس میں لے رہے ہیں رائی half تی سپون کلونجی half تی سپون ہم اس میں لیں گے صونف 1 تیبل سپون ہم اس میں لیں گے چینی بھگار کے لیے ہم نے لینا ہے کڑی پتہ 10 سے 15 دات زیرا ہم لیں گے اس کے اندر 1 تیبل سپون آئل ہم نے لیا ہے 3 تیبل سپون اور پانی ہم لیں گے ایک جا ایک کڑھائی کے اندر ہم نے پانی رکھا تک گرم ہونے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس ایم تھی کیریان وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور کیریوں کو ہم نے تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک پکانا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس سٹیج تک ہم نے اسے کوک کرنا ہے اور پھر ہم اسے ڈرین آؤٹ کریں گے جی تو دیکھیں کیریوں کو بوائل ہوتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے اور آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ کیریان تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہیں اور بہت اچھی سی یہ دیکھیں گل بھی گئی ہیں آپ اسے چک کر سکتے ہو دیکھو فوق کتنے ایزیلی اندر جا رہا ہے تو بس اس کو اب ہم نے ڈرین کر لینا ہے اور آئل ہم نے پین میں اٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ کھڑی پتے اور جو زیرہ تھا یہ ڈال دیں گے ہلکا سائی سے ہم نے فرائے کرنا ہے یہ لائٹ سا فرائے ہوا ہے اور جتنے ہمارے پاس یہ انگریڈینس تھے ہم اس میں یہ اٹ کریں گے آن چھاپنے سلو رکھنی ہے یہ تو مسالہ جل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں 3 کبل سپون پانی ڈال دیں گے اور اسے ہم نے تھوڑا سا ہون نائن کہ جو ہم نے اس میں شگر اٹ کی ہے وہ تھوڑی سی ڈیزولف ہو جائے جی آپ دیکھیں اس کے اندر جو ہم نے شگر بغیرہ اٹ کی تھی وہ ڈیزولف ہو چکی ہے اور اب ہم نے پاس جو ہم نے کیریڈ کری میتھی اپنا ڈیناوٹ ان کو ڈال کے اور اس کو ہم نے اس مسالے کے ساتھ اچھا سا کوٹ کرنا ہے آپ نے اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ مسالہ جس میں ہم نے پانی اٹ کیا ہوئے یہ بلکل ڈرائ ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے اسے مکس کرنا ہے دو سے تین منٹ بس ہم اسے اور کوک کر لیں گے تاکہ اچھا سا مسالہ ہمارا ڈرائ ہو جائے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کا جو ہم نے پانی وغیرہ تھا وہ سب ڈرائ ہو گیا ہے صرف یہ مسالہ رہ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ اچھے سے کوک ہو گئی ہے بہت ہی مزے کا یہ مارا چار ریڈی ہے بس اس کو میں سرف کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے سرف کر دیا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو پسند آئی گی یہ ریسیپی اپنے دعا میں احترکی گا نئے ریسیپی دوبارہ سے لے کر آؤں گے اپنا بہت سا خیال رکھی گا جب تک کے لئے لافظ